بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں انشاءاللہ آپ سب خیر کریئے سے ہوں گے الحمدلیلہ سمال الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چھوٹی سی دوئے ہے کہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک جلد انہیں صحتیاب کرے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم کرے آمین اور ہماری جتنی بھی تمام اچھی خواہش جات ہیں جو مارے لئے اچھی ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں پورا کر دے آمین رات نہ مجھے آیا خواب اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں اور جاتے ہوئے میرے بائی کا پٹرول ختم ہو گیا اب صبح ہوا اب ہم آنے لگے ہیں کھیتوں کو تو میں نے امید سے کہا ہے کہ اللہ خیر کرے مجھے نہ رات خواب آئی ہے کہ ہمارے بائی کا پٹرول ختم ہو گیا ہم نے کہا تھا چلے کوئی بات نہیں آپ نہ آجا کے ڈلوا لینا ابھی اتنے کہہ رہے تھے میں نے باہر آکا بائی سٹارٹ کیا ہے تو بائیک نہ تھوڑے سے جٹکے لگانے لگا تو بائیک نہ باندھونے لگا بار بار ایک دو دفعہ میں نے سٹارٹ کیا ہے خیر بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں کھیتوں کے پاس ہی ہیں تو یہاں پہ آکے جی بائیک ہمارا بلکل باندھ ہو چکا ہے میں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا لیکن بائیک ہمارا نہیں چر رہا ہے تو اب میرے خیال سے پیدل گر جانا پڑے گا گر جا کے انشاءاللہ پھر بائیک سائیکل پہ آئیں گے گر جا کے پھر انشاءاللہ سائیکل لے کے آؤں گا بوتل لے کے پھر انشاءاللہ اس میں پٹرول ڈالوائیں گے جا کے یہ چلنے کے قابل تو ہو جائے نا پھلال اس کی ٹرائی کرتے ہیں پلکل بگرہ کھول کے اس کو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کو شاید کہ ہو بسم اللہ شاید کہیں پانی پونی چلا گیا اوکا اندر چلیں دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے اس کی پلک بھی بس میرا خراب ہو گا ہے یہ سارا اس میں سے نکلا ہو گا ہے پلک تو الحمدلیلہ میں نے لگا دی ہے اب اسے دوبارہ سے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بسم اللہ گندہ ہو گا ہے یار کافی زیادہ میں نے ساپ بھی نہیں کیا ویسے آج اٹھا کے لئے ہوں کال رسل میں گر میں سفائیو کا رہا کیا تو ویسے کھڑا رہا ہے اس لیے مٹی لگی ہوگی ہے اوپر بند پھر سے ہو گیا سٹارٹ 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 تو الحمدلجہ ہو چکے یہ ہمیں پھر بھی میسنگ کر رہا ہے چلیں جی پھر بند ہو گئے یہ تو آج تھوڑی درہ کے لئے میں آنکھے تمہیں فیلال میں گھر جانے والا ہوں تو اب میں جا رہا ہوں گھر گھر جا کے آج مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں اور کام مجھے کیا کرنے ہیں وہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا بہت زیادہ کام ہے آج فول تھک جاؤں گا میں لیکن اللہ ہمت دے گا انشاءاللہ کئی کی فصل بھی ہم سائیوں کے الحمدلیلہ تیار ہو چکی ہے میں ابھی فیلال وہیں پہ ہوں تو ماشاءاللہ یہ بہت پیاری اس کی ہائیڈ دیکھیں ماشاءاللہ میں فول بازو بھی اوپر کی ہو گئے پھر بھی یہ مجھ سے ہنچی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری فصل ہے تو چھلیں ماشاءاللہ نے لگی ہوئی ہے دبائی کا مارا چالتا پڑے اللہ اللہ کر کے لئے گئے اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے پھر بڑا پھا گئے اس لئے ہمیں سیدھا گھر جانے ہوگا تو اللہ اللہ کر کے میں گھر پہنچ چکا ہوں بائی کیا پہ آگے بلکل بند ہو چکی ہے یہاں پہ بلکل نہیں جا رہی ہے کھلنا دیں نوندہ نہیں ہے گا دوری تھی پیچھو کھول لیدی آپ پہ لیدی دوری کھول پیچھو دوری کھول لیدی کھول ناں کٹ دے نوں بس تیری یہ چھٹا میرے ہمیں دو بینا کھول لیں بلا توڑا سارا کھراب ہویا پہ آدھے یہ لاد دینی بھی کدر لسلی نا لڑو اگے بیچھے کھڑی ہو جو ہاں کڑا ہوں ایک ایک چل اپ درمانو کڑا لائنے کے توک رائنے تھی نا اپ درمان توکڑا چل اپ دلانو کڑا لائنے ملنے چل اپ دھائیں ملنے تو کل ہم نے اس چگہ پر بہت بڑا ایک گڑا بنایا تھا اس لیے کیا ہم نے ابھی مٹی باہر ہی ہے یہ ہاف تقریبا ہم نے فیل کر دیا ہاف ابھی رہتے ہیں ایسا ہم نے کیوں کیا تھا کیونکہ جب ہم نے مکان بنائے تھے تو کافی زیادہ کچھ رہا تھا جو یہاں پر پڑا ہوا تھا یہاں پر یہ والی جگہ ہے اکثر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اس چگہ پر کافی زیادہ گند پڑا ہوتا ہے کل ہم نے اس طرح گیا کہ اس چگہ پر ایک گڑا بنایا اور جتنا بھی کچھ رہا تھا کیونکہ باہر اسے لے جا نہیں سکتے تھے اس لیے ہم نے اسے اس چگہ پر گڑا بنا کے اس کے اندر پھینکے اوپر سے دبارہ مٹی کے ڈال دی کیونکہ اب یہ والی جگہ جنوروں کے لیے ہوگی اس لیے فیلال ہم نے اس جگہ پر رکھ دیا لیکن کوئی بات نہیں ہے کچھرہ اندر چلا گیا کچھرہ بھی کوئی خاص نہیں تھا چھلنگ کا جو ہوتا ہے کچھرہ وہ والا تھا وہ سارا اس کے اندر ڈال دیئے تو الحمدلیلہ اب اسے فیل کرتے ہیں اور فیل کرنے کے بعد ہم اسے یہاں پر پنجرہ بناتے ہیں انشاءاللہ تو ہم دودھ لیتے ہیں ہم سائیوں کے گھر سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو وہ کبھی کہہ کے گئے ہیں سائیوں کے دودھ لے آئے ہیں ٹائم ہو گیا ہے تکریبہ وہ دودھ لے کے آگئے ہیں اگر تو ہم جاتے ہیں انشاءاللہ دودھ لے کے آتے ہیں صبح وہ ہافتے گئی تھی لیکن ہاف رہتے ہیں ابھی تو وہ بھی لے آئیتے ہیں انشاءاللہ یہ والا پرندہ دیکھیں یار کتنا پیار ہے ماشاءاللہ خود ہوتا ہے یہ دودھ لے جا کے وہ رکھ دیتے ہیں فریج میں اور خود کرتے ہیں کام انشاءاللہ اپنا کیونکہ کام ہمارا کافی زیادہ ہے تو پانی جی آج جس فصل میں بھی لگ گئے ماشاءاللہ ہم سائیوں کے گاس کٹ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ وہاں سے ہم چلتے ہیں ستوت کو دور رکھ دیتے ہیں ہم فریج میں بسم اللہ امیم چلیں جی اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر چلیں جی اس کا دیتے ہیں اب بناتے ہیں جی ہم پنجرہ انشاءاللہ باقی یہ والی جو مٹی ہے یہ اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیتے ہیں گٹ کے اندر یہ والی جو مٹی ہے اسے ہم گارہ وغیرہ بنا لیں گے اس کے ساتھ ہم پنجرہ انشاءاللہ ہمارا بن جائے گے اسے ساری جگہ بھی انشاءاللہ آج بنانے ہم نے دو حصے کر دیں گے اس کے سینٹر سے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ٹی آر وغیرہ وہ ڈال کے پھر ہم اس کی چھاٹ ڈال دیں گے تو انٹے ہم یہ یہاں سے یوز کرنے والے انشاءاللہ ہوں گے اور تو انٹے ہیں نہیں یہاں سے کچھرا وغیرہ اٹھا لیں گے تھوڑا بہت جو ضرورت کے مطابق ہوا باقی انشاءاللہ پھر یہاں سے ہیٹیں اٹھا لیں گے ہوا باقی انشاءاللہ پھر اٹھا لیں گے ہوا باقی انشاءاللہ پھر اٹھا لیں گے ہوا باقی انشاءاللہ پھر اٹھا لیں گے ہوا لیں گے وراتھا لیں گے ہوا باقی انشاءاللہ پھر اٹھا لیں گے ہوا باقی انشاءاللہ جانا ہے بولنا ہے کھلا کے کور موسیقی 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 ہوگا انٹے جلدی سیم پکڑ لیں گی اسی طرح دوسری سائیڈ یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی میں نے شاپر لگا دیا تو آج بس اتنا سائی کام کر سکا ہوں میں یہ بس اتنا جو پہلے کیا تھا میں نے یہ اتنا ہی کیا اس کے بعد میں نہیں کر سکا وہ اس لیے کیونکہ ہمارا دروازہ بنانے والا رہتا تھا یہ سارا میں نے دوبارہ سے بنایا ہے اسے توڑ توڑ کے یہ ساری اس جگہ سے کبزی بگرہ لگے ہوئے تھے وہ توڑ کے سارے اس سائیڈ پہ لگائے ہیں میں نے یہ کافی بیٹھ رہا ہے لیکن یہ کہ ابھی اس کا کافی کام ہونے والا باقی ہے وہ فیلحال انشاءاللہ میں صبح کروں گا آج ٹائم کافی زیادہ ہوگے تو صبح انشاءاللہ کروں گا میں ہو رہا ہے والہمگلے لعلہ کارم پرمچے پارٹ ٹ�ор wisely ٹھ miedo ٹ٠ ٹھے ٹھے Михhon ٹ١ اللہ اکبر 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 اللہ